السلام علیکم اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اڈوبی انڈیزائن کے آج کلاس نمبر ایٹ ہے اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹول باکس ہی ہے لیکن ٹول باکس میں پین ٹول اور لائن ٹول کو کور کریں گے اب دونوں ٹول آپ کے جانے پہ چانے ہیں آپ اس کو جو ہے یوز کر چکے ہیں فوٹو شاپ میں بھی اور سب سے زیادہ آپ نے اس کو یوز کیا ہے الیسٹیٹر میں اور سیم اس کا فنکشن وہی ہے الیسٹیٹر میں جو فنکشن وہی یہاں پر ہے اس کا تو اس میں آپ کو زیادہ سمجھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ آرام سے اس کو کر لیں گے اور آپ اس کو کام کر بھی رہے ہیں میں نے دیکھا آپ چیزیں جو بنا رہے ہیں بزنس کارڈ وغیرہ بنائیں اس میں آپ نے پین ٹول کو یوز کیا ہے تو پین ٹول میں جو ہے آپ یہ یعنی کہ یہاں پر جو ہے آپ پین ٹول کو جو یوز کرتے ہیں وہ ڈروہ کرنے کے لئے سٹریٹ اور کرو لائن کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے the pen to let you draw straight and curve line کرو پاتھ add pointer جو ہے وہ add anchor point جو ہے آپ کو پتا ہے وہ add کرتا ہے آپ کے points کو آپ کے nodes کو آپ کے anchor کو جو anchors یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ anchors کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے add کرتا ہے add pointer کا اور delete pointer کا delete anchor point وہ یہ anchors کو delete کرتا ہے جب آپ رکھتے ہیں کسی point پہ تو وہ کرتا ہے لیکن جب آپ point کے علاوہ رکھتے ہیں تو یہ add کرتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ add کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ delete کر رہا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ delete کر رہا ہے اچھا اس کے بعد remove anchor points آپ کا from path آپ کا یہ remove کرتا ہے delete anchor point یہ کرتا ہے converter direction converter direction یہ converter direction ہے یہ اگر آپ لیتے ہیں converter direction آپ کا corners ہے وہ create کرتی ہے جیسے کہ آپ کا listator میں بھی اور simple pen tool آپ کا یہ ہے یہ simple pen tool آپ کا جو ہے pen tool سے آپ کوئی بھی چیز design draw کر سکتے ہیں redraw کر سکتے ہیں resketch کر سکتے ہیں آپ اپنے pen tool سے ہر طرح کی چیزوں کو بنا سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا کہ pen tool کو ہم نے illustrator میں بہت اچھے سے کیا تھا اس سے آپ نے کافی redraw کیا تھا اور آپ نے کافی چیزیں اس سے create کی تھی اور آپ نے اس کو جو ہے vector to raster to vector آپ نے pen tool کے ہی ذریعے بنایا تھا تو student یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ چیز ہے اس کے بعد line tool ہے ہمارا جو کہ ہم اسی ویڈیو میں cover کریں گے line tool آپ کو بتا ہے simple line بنا لے کے لیے لیکن جب line tool کی ہم جو ہے options کھولتے ہیں تو اس میں ہمارا پورا stroke کا panel آتا ہے وہ stroke کا panel ہم cover کریں گے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے ان ڈیزائن پہ ان ڈیزائن پہ آگئے ہیں یہاں میں نے پاس blank page ہے جس میں نہ کوئی آپ کے facing pages ہے نہ کچھ ہے ایک single page میں نے لیا ہے یہاں پر آتے ہیں pen tool پہ pen tool میں جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر pen tool میں piece کی shortcut ہے آپ کا is equal to اس کی shortcut ہے add pointer کی minus جو ہے وہ آپ کا delete pointer کی ہے اور converter آپ کا shift سی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے یہاں پر shortcut سے آپ pen tool کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد ہم یہاں پر ایک straight line کرتے ہیں اس کے بعد straight line کے بعد یہ curve line کر دی جہاں میرے handle آگئے alt کے ساتھ میں نے اس کو یعنی بند کر دیا جیسا کہ آپ photoshop میں کرتے تھے یہاں پر آپ نے یہ لیا اگر آپ یہاں پر بند نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کی curve line آئی گی اور یہ بھی curve line آئی گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایک design یہ کر دیا اب اگر آپ pen tool کو دیکھیں تو یہاں پر automatically آپ نے add anchor point نہیں لیا ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں پر add کر سکتے ہیں automatically یہاں پر دیکھیں add کر سکتے ہیں اگر یہاں پر رکھیں تو دیکھیں آپ delete کر سکتے ہیں automatically ہو رہا ہے آپ اگر نہ بھی لیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں is equal to میں نے کیا تو add آگیا minus کیا میں نے تو یہ آگیا ٹھیک ہے اور shift c میں کروں گی تو اس کے بعد ہی converter آ جائے گا ٹھیک ہے یہ short cuts آپ کو یاد رکھنی ہے اور handle سے آپ نے یہ کر لیا direct selection tool آپ نے select کیا a کر لیا اور یہاں پر a سے آپ نے اس کو وہ کر لیا اگر آپ کے یہاں سے دونوں ایر رہے ہیں تو آپ control کے ساتھ یا alt کے ساتھ یا control alt کر کے آپ کریں گے تو ایک آپ کا وہ ہوگا shift alt کر کے اس میں جو ہے وہ ایک کو آپ یہ کر سکتے ہیں shift alt یا alt کر کے آپ ایک کو یہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز redo کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں pen 2 سے اور کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اگر یہاں پر کوئی page بنا رہے ہیں کوئی page design کر رہے ہیں تو آپ بھی press کر دیں یہاں پر یہ آگیا دیکھئے آپ نے اس طرح کی چیزیں کیوی بھی ہیں آپ نے illustrator میں کیوی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ لے لیا میں نے یہاں پر لینے کے بعد اس کو میں نے جو ہے alt کے ساتھ اس کو بند کر دیا یہاں پر اور یہاں پر ایک straight line لے لی یہاں پر ایک straight line لے لی اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی color لے لیا ہم نے یہ color آگیا آپ کا اور اس طرح سے ہم اپنے page کو design کر سکتے ہیں design کر کے آپ کوئی بھی page بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں جو tools میں کروا رہی ہوں اس میں جو ہے آپ کو کس پر کام کرنا ہے وہ بھی میں syllabus میں آ کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اب آپ نے کیا start کرنا ہے آپ کو ایک assignment میں نے دیا وایا ہے آپ پر book in design کا جس میں endless ocean کا میں نے دیا وایا ہے جس میں یہ ایٹ پیجر ہے شاید two, four, six, eight, ten, twelve 12 pages یہ فائل ہے آپ کی یہ میں نے دیا ہے topic آپ کے پاس ہے topics آپ نے بنانا ہے لیکن ابھی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر جو میں tools بتا رہی ہوں tools کے لیے جو آپ use کریں گے وہ کیا چیز use کریں گے tools کے لیے آپ یہاں پر single page یہ لیں گے single page آپ بنانا شروع کریں گے کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں ڈیزائن ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کا اس طرح کی book up بنائیں گے یہ اور یہاں پر یہ اس طرح سے آپ یہاں کو design دیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ یہ رکھیں گے سب چیزیں آپ کو آتی ہیں ساری چیزیں آپ کو text tool آتا ہے آپ کو اس طرح سے یہ آتا ہے یہاں پر بھی آپ اس طرح سے کریں گے یہ بنائیں گے pages ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی یہ topic آپ کے رکھے ہوئے ہیں education over flowing جو ہے آپ نے gpt سے لینا ہے اور same images کا آپ نے جو ہے concept لینا ہے اور آپ نے یہ یہ design جو ہے آپ کا page یہ اسی طرح سے ہوگا designing میں کوئی آپ کی changes نہیں آئے گی designing آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی یہ یہ اس طرح سے آپ کا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو pen tool کو use کر سکتے ہیں اس میں جو اس کی ages ہیں یہاں پر آپ کا یہ آگے objects ہیں جو کہ use وے میں یہ 3 pages ہے آپ کا یہاں پر آپ کی opacity ہے یہ آگے ہم کریں گے ابھی نہیں جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے وہ اسے بسے ہم لیتے جائیں گے لیکن کام basically یہ دیکھئے یہ آپ کا ہے pen tool یہاں پر آپ کو pen tool سے یہ page بنانا ہے یہ page آپ کا ایک بنے گا ٹھیک ہے نا top world university of the world یعنی top world university ہے یہ دنیا کی تو دنیا کی top world university کا ایک آپ نے title page design کرنا ہے اور title page design کر کے آپ نے اس کی تھوڑی information دینا ہے اور یہی pen tool سا پہ design کرنا ہے آپ کا assignment ابھی یہ ہے یہ assignment آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک color لے کر اس کو جہے different آپ کر کے اور اس کو duplicate کر کے 3 pages پہ آپ اس طرح سے without facing pages آپ یہاں پر یہ design دے سکتے ہیں اور آپ نے وہی بھی university لینی ہے جو top world ہے اسی کی mages لینی ہے اسی کی information لینی ہے اسی کا logo لینی ہے اور وہ تمام چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کر کے آپ نے دکھانا ہے آج کا assignment آپ کا یہ ہے دوسرا assignment آپ کا یہ ہے اس میں جو ہے یہ ہے آپ کا trigonal towards discover differently ٹھیک ہے یہ اس کا topic ہے یہ topic آپ نے کرنا ہے اور یہ سارا آپ کا جو ہے pen tool سے design ہوگا یا triangle آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اس طرح سے یہ spine آپ اس طرح سے رکھیں گے تو موکا پہ آپ کا ایک spine آپ کی بارک سے ہوگی spine تو یہاں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر آپ دو facing pages لیں گے اور اس طرح سے یہ design کریں گے اور یہاں پر یہ pictures آئیں گی آپ کے آگے classes میں transparency وغیرے میں بتاؤں گے اس میں وہ کرنا ہے تو آپ یہاں پر یہ اس طرح سے کریں گے لیکن ابھی main assignment آپ کا یہ جو بنانا ہے اس میں تھوڑا سا wait کیجئے آپ یہاں پر میں کر لوں تو یہ آپ design کر سکتے ہیں اس میں سے جو جو design کر سکتے ہیں وہ کر لیں لیکن لائبہ اور جو وہ ہیں کیا آپ لوگ گھر پہ کر لیتی ہیں time ہوتا ہے لیکن یہ عبداللہ وغیرہ design کے پاس نہیں ہوتا تو آپ لوگ تھوڑا slow رکھیے تھوڑا سمجھ کے کیجئے آہستہ کیجئے تاکہ ان لوگ کے پاس بھی time ہو کرنے کا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے جو ہے کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے یہاں پر دیکھئے pen tool کا تو آپ کو function پیدا چل گیا ٹھیک ہے جب pen tool پر click کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز آجاتی ہے اور pen tool پر جیسے click کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے اس کی property panel آجاتا ہے property panel میں سیم وہی چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں یہاں پر جو ہے یہ اس کو یہاں پر آپ کا یہ rotate ہے یہ rotate کر لیں گے یہ rotate وہ ہے یہاں پر یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کی scaling بڑھانے کا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ جو ہے اس کی scaling بڑھا لیں کم کر لیں یہ اس طرح ہو جائے گا point اگر آپ لے رہے ہیں تو point کے حساب جو گا اگر آپ پورا anchor point لے رہے ہیں یہاں پر تو آپ اس کے لیاز سے ہوگا آپ کیونکہ pen tool پر کام کر رہے ہیں تو زیادی بات ہے ہمارا point selection تو آپ یہاں سے وہ لے سکتے ہیں یہاں پر 120 کر دیں آپ یہاں پر آپ اس کو 40 یہ کر دیں یہ ساری چیزیں آپ کی وہ ہیں جو آپ نے pen tool سے design کی یہاں پر میں نے یہ لیا یہاں پر یہ لیا اور اس کے بعد میں اسے یہ کام کر رہی ہوں یہاں پر یہاں پر میں flip vertical یعنی flip horizontal flip vertical یہاں پر یہ لے رہی ہوں اب اگر اس کو میں دیتی ہوں یہاں پر تو آپ یہاں پر آپ اس کا angle وائز اس کو move کر سکتے یہاں پر اس کو tail کر سکتے یعنی skew کر سکتے یہاں پر آپ اس کا size بڑھا سکتے کم کر سکتے percent میں weight or height automatically یہاں سے بڑھے گی یہاں پر آپ colors وغیر دے سکتے colors وائچ اس کے ہم پوری class کریں جہاں پر آکر یعنی stroke دے سکتے stroke یہاں سے آپ بڑھا سکتے کم کر سکتے stroke کا style یہاں سے آپ لے سکتے اگر آپ dotted stroke چاہیے تو آپ dotted stroke یہاں سے لے لیں یہاں پر آپ کا apply effect object stroke آپ نے لیا ہے یہاں پر fill آپ نے لیا یہاں object یہاں پر shadow drop shadow یہ drop shadow آگیا آپ drop shadow آپ یہاں سے آگیا drop shadow کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کو یہ آپ کا frame pointer drop shadow کو رکھنا یا نہیں ہم اس کا panel دیکھیں گے کہاں سے color change ہو گا وہ بار میں یہاں پر بھی اس کو یہ لے لی 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 ام نہیں چاہیے تو ہٹا دیں گا چاہیے تو یہاں سے کر لیں اور اس کو کرنے کے بعد multiply جیسے photoshop میں آپ پاس تھا same way panel ہے تو اس panel کو آپ نے دیں گے inner glow دینا ہے inner glow کے لی یہاں دیں گے inner bevel دینا ہے تو آپ اس کو کریں گے یہاں پر سیٹن کو کرنے گے ساری چیزیں آپ کی ہیں جو آپ کی ہو ہے وہ یہاں پر لے گا تو یہ دیکھ لی ہے سیٹن آپ نے یہاں سے پوری یہ چیزیں سیٹن وغیرہ جو یہاں دیا ہے کلیر ایفیکٹ کرنے تو تمام ایفیکٹ کلیر ہو جائیں گے اگر آپ کو ٹرانسپرنسی دینی ہے تو یہاں سے دے سکتے اس کو آپ لے لیں یہاں پر یہ دیکھ ہے ٹرانسپرنسی آپ کی اس طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ٹرانسپرنسی آپ کر سکتے آپ جیس پر دینا چاہے یہاں پر دے سکتے تو یہ چیز آپ کی ہو گئی تو یہ چیز ہونے کے بعد آپ یہاں پر کرنا چاہے تو کلیر اور ٹرانسپرنسی آپ کرنے تمام چیز ہو رہنگ ریپنگ آپ پچھلی کلاس میں نے لی ریپنگ کے اس میں سائی چیز نے بتائی ہے تو وہ ہی ریپنگ یہاں پر یوز ہو گی اور ایک ریپنگ کلاس آپ کے اور ہو گی یہاں پر آپ کا یہ یہاں پر فریم کے اور کلک کی یعنی کہ کورنر ا genius یہ دیکھ清楚 یہاں پر یہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کرنر آپ اپ کلک آپ س چاہئے آپ یہ و کورنر جو بھی کورنر آپ پち لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد آپ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہیے نن کر دیں گے نارمل آجائے گا اور یہاں سے اس کو آپ نارمل کر دیں ٹھیک ہے تو اسٹوینٹ یہاں پر آپ نے یہ اس کی پوپٹی پینل دیکھ لیا یہاں پر یہ آپ کو بتایا تھا ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کا وہ ہوتا ہے یہ پچھلی کلاس میں یہ بتا چکی ہوں کہ ریفرنس پوائنٹ سے آپ کا اگر کوئی بھی چیز آپ ڈیزائن کر رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں تو یہ ریفرنس پوائنٹ آپ کا جو ہے موف کرنے میں اور وہ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ریفرنس پوائنٹ یہاں پر تو نہیں ہے آپ کے اپجیکٹ میں جو اسکوائر ہے اس میں زیادہ وقت کرے گا تو اسٹوینٹ آپ کو پین ٹول کا سمجھ میں آگیا آپ ریڈرو بھی اس سے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے آپ درائنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو اتنی چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں اور آپ کو جو اسائیمنٹ میں نے دیا ہے وہ پین ٹول کا اسائیمنٹ ہے جو ایک اسائیمنٹ آپ کو بنانا ہے دوسرا والا بھی نہیں بنانا دوسرے والے میں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بنانا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ والا اسائیمنٹ آپ بنائیں گے یہ والا اسائیمنٹ آپ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ والا اسائیمنٹ آپ نے بنا کے اس کو تین اس میں کرنا ہے ڈپلیکیٹ کر کے یہ والا اسائیمنٹ آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا اگر آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ٹریانگل وہاں اوجیکٹ سے بھی ہوگا اور یہ آپ کا پین ٹول سے بھی ایک دیزائن کر کے آپ اسٹی کو dublicate کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹوپک اس کا ہے آپ کے پاس تو یہاں پر آپ اس طرح سے یہ کریں گے اب آپ کا لائن ٹول ہے لائن ٹول میں آپ کو پتا ہے یہاں پر لائن ٹول لائن ٹول سے آپ سمپل لائن دلازج دیزائن کر سکتے ہیں سمپل لائن آپ نے سורی سمپل لائن دیزائن کر سکتے ہیں میں نے پینسل ٹول لے لیا تھا یہ لائن ٹول آپ کی سٹریٹ ہے یہ اس طرح تھے اور لائن ٹول میں بھی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ دیکھئے لائن ٹول آپ نے بنا لی لائن ٹول جو ہے میں نے وی پریس کیا اور میں نے یہاں پر یہ وی پریس ہو گیا کنٹول ایک ہے اور ڈیلیٹ کر دیا اب اگر لائن ٹول میں لیتی ہوں یہاں سے یہ دیکھئے یہ لائن ٹول میرے پاس گیا آگیا یہ لائن ٹول میرے پاس گیا آگیا یہ لائن ٹول میرے پاس کیا گیا اب میں نے کنٹرول ایک یا ڈیلیٹ کر دیا یہ لائن ٹول میرے پاس کیا گیا ڈبل کلک کیا میں نے یہ سٹوک پینل جو آپ کا ہے یہ کھل دائے گا اب یہ سٹوک پینل جو آپ کا الیسٹیٹر میں تھا سیم ایس یہاں پر ہے اب دیکھئے آپ کیا کریں گے یہ سٹوک پینل میں یہ کلر ہے آپ کا یہ تو آپ کو پتا ہے یہ کلر پینل میں ہم کریں گے یہاں پر اگر میں لیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر ایک لائن لی میں نے اللہ میں نے اس کو تھوڑا بڑا کر لیا search outine کو موٹا کر لیا لائن میں هنا سے بھی کر سکتے ہو اوروقر سے بھی کر سکتی ہم حضرت lines about this یہ رہیے کلر اور جا آ گیا آپ دیکھئے یہاں پر ویدن نے دیکھئے یہاں پر یہاں پر اگر میں یہاں پر round cap کروں گی تو یہ دیکھئے round cap ہو گئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے راؤنڈ کیپ کے پاس میں یہاں پر پروڈیکٹنگ کیپ کروں گی تو یہ پروڈیکٹنگ کیپ ہے پروڈیکٹنگ کیپ اور آپ کی بڈ کیپ ایک ہی ہے لیکن اس میں آگے بڈ کے انکل کرتا ہے لیکن راؤنڈ کیپ جو ہے وہ چینج ہے دونوں سے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگیا آپ کا جوائن جوائن سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دو ہونے چاہیے تو اس میں آپ کا پین ٹول use ہونا چاہیے اس میں جوائن یہاں پر نہیں ہوگا یہ آپ کا جوائن یہاں پر آپ نے کوئی بھی کلر لے لیا میں نے یہ کلر لے لیا اور یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا یہ کر دیا آپ دیکھئے جوائن کو جو پینل ہے وہ جوائن پر use ہوتا ہے جو جوائن آپ نے جوائننگ کی ہی ہے اب اگر میں یہ لیتی ہوں تو یہاں پر یہ چیز ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر یہ جوooth ہے مائٹر جوائن میں یہ ہے گا اور مائٹر جوائن میں یہ ہے گا مائٹر جوائن جو ہے وہ نوکیلا ہوتا ہے بیول جوائن جو ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے آپ کا راؤنڈ جوائن راؤنڈ ہوتا ہے اور بیول جوائن جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹوڈین یہاں پر سمجھ میں آ گیا الائن سٹوک جو ہے وہ آپ کا یہاں پر یہ جو ہے آپ کا الائن سٹوک اسٹوک پر یوز ہوگا یہاں پر میں جو ہوں ایک منٹ رکھیں Align Stroke جو ہے وہ Outside, Inside آپ کے Align کرنے کے لئے ہوتا ہے آپ کے Text پہ آپ کے Align Stroke to Center آپ کا جو Object کو سنٹر میں ہو جائے گا Align Object to Right یعنی Center ہی ہو گیا Align Object to Inside یہ Inside ہو گیا Align Object to Outside اگر یہاں پر کوئی Object بناوا ہے یہ Object میں نے لیا یہاں پر اس پر میں نے کلر دی رہا ہے اور یہ کلر ہے اب یہاں پر میں نے اس کو کٹ کیا کنٹول ایکس اور پیسٹ کر لیا تاکہ اس کو پڑھا جائے اب یہاں پر جو ہے الائن اوبجیکt سینٹر الائن اوبجیکٹ انسائٹ الائن اوبجیکٹ جو ہے وہ آؤات سائٹ اس طرح سے یہ الائن اوبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اور یہ سٹوپ کے اس پر یہ چلتا ہے ٹھیکے نا تو یہاں پر اسٹورنٹ دیکھیں الائن سٹوک کو سمجھنے کا سب سے آسان طریق ہے اتنا یوز نہیں ہوتا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر ہم نے جو ہے ایک ریکٹینگل لیا ٹھیک ہے ایک ریکٹینگل لے کر میں نے اس کو فل کلر دے دیا فرض کریں یہ اور سٹوک کلر میں نے دے دیا یہاں پر یہ ٹھیک ہے اب سٹوک ظاہر سی بات ہے مجھے موٹا چاہیے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں 45 دے دیا میں نے سٹوک 45 بہت زیادہ ہے میں ایسا کرتی ہوں یہاں پر اس کو سٹوک 10 دے دیتی ہوں ٹھیک ہے نا 10 سٹوک صحیح ہے اسی کو جو ہے یہاں پر میں نے Alt کیا اور یہاں پر میں نے اس کو بھی Alt کر لیا Alt کے ساتھ میں نے یہ Deplicates بنا لی اب دیکھئے یہاں پر جو ہے آپ اگر پہلے پہ میں لے دی ہوں پہلے پہ میں نے جو ہے Align stroke کیا ہوا ہے دوسرے پہ میں نے جو ہے یہاں پر Align Stroke Inside یہ دیکھئے آپ Inside Align Stroke ہو گیا ہے اور تیسرے پر آپ یہ دیکھئے کہ align stroke outside outside میں باہر کی جانب ہوگا inside میں اندر کی جانب ہوگا اور یہاں پر جو پہلا والا ہے اس میں آپ کا center میں یہ center میں رہے گا stroke جو ہے center اس میں اندر کی سائٹ پہ آگیا اس میں stroke جو ہے وہ باہر کی سائٹ پہ آگیا تب آپ کو clear ہو گئی ہے چیز کے اس طرح سے یہ آپ کا ہو جائے گا یہاں پر آپ جو ہے اس کو dotted line میں convert کرنا چاہے آپ اس کو جو ہے یہاں پر design line میں convert کرنا چاہے جس میں بھی convert کرنا چاہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ student آپ نے دیکھ لیا اس طرح سے یہ چیز ہو گئی اب یہاں پر end اور ہو یہاں پر line tool پہ یہ کام ہوگا آپ کا اور یہ applicator میں بھی بہت اچھے سے کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے یہاں پر start end جو ہے آپ نے یہ دینا ہے اور آپ نے یہاں پر end arrow head جو ہے آپ نے یہ دینا ہے صحیح ہے اب یہاں پر اتنے design موجود ہیں آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر بھی کوئی بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ کے اگر دونوں کوئی کر دیں گے vertical تو یہ اس طرح سے جائے گا اگر یہ کریں گے تو یہ جائے گا یعنی کہ arrow head change کرنا چاہے آپ تو اس طرح سے change کر سکتے ہیں scaling اگر آپ بڑھانا چاہے یہاں سے تو یہ scaling یہاں پر اس کی نہیں پڑے گی ظاہر سے بات ہے یہ scaling جو ہے آپ کی یہاں پر اگر ہم آتے ہیں یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر یہ scaling جو دی بھی ہے ہمیں factor start arrow head arrow head کی scaling یہاں پر دی بھی ہے تو یہاں پر scaling آپ کی بڑھتے جائے گی یہ scaling arrow head کے arrow head پہلے ہم لے لیتے ہیں یہاں پر یہ arrow head ہے اور یہ arrow head ہے اب یہاں پر scaling جو ہے میں یہاں پر 300 کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں arrow head کی scaling آپ کی بڑھ گئی یہاں پر align کرنا اس طرح سے اس طرح سے تو آپ یہ لے سکتے ہیں gap color یہاں پر ہے نہیں tint آپ کا ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ student آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے پورا stroke کو cover کیا اپنے line tool میں پھر ہم نے جو ہے اس میں ایک ایک option کو جو ہے دیکھا pen tool سے ہم نے ایک option کو دیکھا pen tool سے آپ redraw بھی کریں گے pen tool سے آپ چیزیں بھی بنائیں گے آپ کی جو ہے redraw وغیرہ کی ساری practice میں illustrator میں کرا چکی ہوں اس لئے یہاں اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی بس آپ نے سمجھنا ہے آپ نے اپنے page پہ جو ہے pen tool سے designing کرنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ page آپ نے create کرنا ہے اس میں پورا جو ہے وہ pen tool use ہو ہوا ہے یہ والے page میں پورا pen tool سے آپ کا یہ ہو ہوا ہے pen tool سے ہی یہ بنا ہے تو اس کو آپ نے use کرنا ہے جہاں transparency ہے transparency دینی ہے جہاں gradient ابھی آپ نے دینا آپ نے solid color لینا ہے gradient میں انشاءاللہ next tool میں آپ کو بتاؤں گی پھر آپ استعمال کی جگہ آپ نے بھی solid color use کرنا ہے تو student اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا hope کہ آپ اتنی چیزیں سمجھ کے اور pen tool اور line tool کو جو ہے آپ کر لیں گے text tool ہم پہلے کر چکے ہیں یہ دو tool ہمارے ہو گئے ہیں اب ہمارا next topic جو ہے وہ pencil tool ہے اور یہاں polygon frame اور یہ ہے rectangular ہے ان دونوں کو cover کر گیا ہم pencil tool اور اس کو cover کریں گے ٹھیک ہے student تو آپ اس پہ چیزیں بنائیے اور دکھائیے practice کیجئے تاکہ آپ کی جو ہے چیزیں skills power آپ کی strong اور آپ کو چیزیں کرنا ہے شکریہ شکریہ